لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لکا یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان و صلاتا وسلاما علا من لا ينفق عن الهوام حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و قبیب نفوسنا مولانا و مولا تھقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفى محمد اللہ و حمد صلی اللہ و محمد و عزی محمد وعلا آلہ الذین آذہب اللہ عنہم الرجیم و طهرہم تطهیرا اللہ و حمد صلی اللہ و محمد و عزی محمد اللہ و حمد صلی اللہ و عزی محمد بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات اللہ و حمد اللہ و حمد و عزی محمد لایت سد احترام مؤمنین مؤمنات پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت اور توفیق قناعت فرمائی کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہوتے ہوئے بودتِ قربا کا جو تقاضہ ہم سے قرآنِ کریم کی مبارک ترین آیتوں کے اندر کیا گیا ہے اس کی کوشش کا فریضہ انجام دے سکیں یہ ساتھیں اور یہ گھڑیاں یقیناً انتہائی مبارک ہے اس اعتبار سے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو جن کی محبت میں خلق کیا تھا اور جن کی غرض و غایت کے ساتھ خلق کیا تھا پروردگار عالم نے سروع زمین پر جن سے سب سے زیادہ محبت کی ہے بلکہ آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں کہ اگر کائنات پروردگار عالم نے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی محبت میں خلق فرمائی لیکن اگر آج کائنات قائم و دائم ہے سلامت ہے تو اس کا سبب کیا ہے آج کی رات جو ہستیز دنیا میں تشریف لا رہی جنابِ نرجس سلام اللہ علیہ اور مولا امام حسنِ اسکری علیہ السلام کے لال کہ جن کا نام رسول کے نام جیسا جن کی کنیت رسول کے کنیت جیسی اور جس طرح سے رسالت ماب کی پشتِ اقدس پر مہرِ نبوت موجود تھی اسی طرح سے امامِ زمانہ علیہ السلام کی پشتِ اقدس پر مہرِ امامت موجود ہے اب وہ پورا ایک واقعہ ہے ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ کس طرح سے دسویں امام علیہ السلام نے بشر ابن سلمانِ انساری کو جن کا تعلق ابو عیوبِ انساری کی نسل سے تھا انہیں بلانے کے بعد ایک خط تحریر فرمایا ایک خط ان کے ہاتھ میں رکھا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی انہیں پکڑائی اور انہیں زمان و مکان بتایا ٹائم اینڈ پلیس بتا دیا کہ اس دن اتنے بجے اس جگہ پر فلان جگہ پر مدینہ سے باہر چلے جانا تو وہاں پر ایک کافلہ آ رہا ہوگا اور اس کافلے کے اندر ایک کنیز اور بتا دیا کہ ایسی سواری ہوگی اور اس انداز سے تم سوال کرنا اور اس سواری کے اندر ایک محمل کے اندر بیٹھی ہوئی مستورہ جناب بشرب نے سلمان انساری کو بھیجا گیا کہ اس خاتون کو آپ نے وہاں سے لے کر سلامتی کے ساتھ مدینہ میرے پاس پہنچانا ہے وہ خاتون کون ہے وہی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ جن کا نام بعد میں امام علی النقی علیہ السلام نے تبدیل فرمایا نرجس کیا سلام اللہ علیہ مختصر ترین انداز میں اپنی خدمت میں ارز کر دوں کہ کسی کی ہاتھوں فروغت نہ ہونے والی یہ بی بی بہت سارے افراد جو آئے اور جو قیمت مانگی گئی اس سے زیادہ قیمت دے کر خریدنا چاہتے تھے اور کنیزی میں لینا چاہتے تھے یہاں پر رکھ کر میں اپنی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ یقیناً آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہوگا اور محفوظ ہوگا کہ جب مولا کائنات علیہ السلام کے دور میں فارس کے علاقے سے آنے والی کچھ خواتین جنہیں کنیزی کے طور پر فروغت کرنے کی کوچش کی جا رہی تھی جن میں سے ایک وہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ گرامی قرار پائیں اور وہاں پر یہ انداز ہوا تھا کہ ایک شخص ایک شخصیت کہ پروردگار عالم کی لانتیں ہوں اس شخص پر بار بار بی بی کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتا تھا نگاہ کرتا تھا اور اس وجہ سے بی بی نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا تھا دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا تھا اور اس کے بعد بابا عزب بلند یہ کہتا جاتا تھا کہ جلدی سے دام دے کر فروغت کیا جائے مولا کائنات علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ انہیں کسی کی کنیزی میں نہیں دیا جائے گا انہیں فروغت نہیں کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ انہیں قیدی بنا کر جس جگہ سے لے کر آیا جا رہا ہے یہ وہاں پر بادشاہ کی بیٹی ہے یہ وہاں پر بادشاہ کی بیٹی تھی انہوں نے کہ جو شہزادی ہیں انہوں نے شاہی کیے اور ہمارے تازیرات اسلام کے اندر یہ قانون ہیں کہ بادشاہ کی بیٹیوں کو کہ جو ساری زندگی عزت اور احترام اور سعادت کے ساتھ رہی ہیں انہیں اس طرح سے بازاروں کے اندر نیلام اور فروغت نہیں کیا جا سکتا یہ اسلام کے قانون کے اندر نہیں لہٰذا کیا کیا جائے گا پھر امیر المومنین علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہا کہ انہیں حق دیا جائے گا کہ مجمع میں موجود جس شخص کے ساتھ چاہیں انہیں ان کے نکاہ میں دے دیا جائے اور پھر مولا امام حسین علیہ السلام کے نکاہ میں دیا گیا انہیں بی بی شہرمانوں نام تھا شازنان ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے نہیں یہ واقعہ میں کیوں آپ کی خدمت میں اشارتان ارز کر رہا ہوں اسی طرح کا ایک واقعہ یہ واقعہ کہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کہاں سے آ رہی ہیں روم سے آ رہی ہیں یہ بی بی کہاں سے آ رہی ہیں فارس سے آ رہی ہیں اور دیگر آئمہِ معصومین علیہ السلام میں سے آپ کو وہ مثالیں مل جائیں گی کہ کسی ایک امامِ معصوم علیہ السلام کی والدہ تشریف لا رہی ہیں ایتھوپیا سے حفشہ سے ساری امہاتِ آئمہِ اتھار علیہ السلام مدینہ اور مکہ کی نہیں ہیں تو گویا یہ آ رہی ہیں یا انہیں لائے جا رہا ہے حکومِ پروردگارِ عالم کے دہت بلکہ میں اپنے جملوں کو یہ تبدیل کر دوں کہ جس طرح سے امامت کا منصب پروردگارِ عالم کی جانب سے ملتا ہے اسی طرح سے امام نے اس دنیا میں آنے کے لیے پروردگارِ عالم نے اپنے امام کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے کس گودی کا سہارا لینا ہے وہ گودی بھی انسان چہہ نہیں کرے گا خدا کی جانب سے فیصلہ ہوگا اور بیوی نرجی سے خاتون صلی اللہ علیہ وآلہ بلوایا گیارویں امام علیہ السلام نے اچھا اب تو کیا امام علی نقی علیہ السلام نے مولا حسین عسکری کا اور بیوی نرجی سے خاتون صلی اللہ علیہ وآلہ اب وہ وقت آیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کہاں پہنچے ہوئے سامر رہا اور امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا بلوایا کہ انہیں اپنی پھوپی کو جناب حکیمہ خاتون کو قرآن کریم کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدونا لیدفعون نور اللہ بے افواہیم ان کا ارادہ یہ ہے یہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اور کل طاقت ان کی کیا ہے بے افواہیم اپنی پھونکوں کے ذریعے سے یہ جتنی قدبیریں لگا لیں یہ جتنے جتن کر لیں ان کی تمام در کوششوں کو ملا لیں نا اگر تو انسان کی چند پھونکوں سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کرنے والے کرتے ہیں اور انہوں نے کی جانتے ہیں کہ کون عدل اور انصاف سے بھر دینے والا آنے والا ہے کس خاندان سے اسی خانوادے سے رسول کی آل اولاد میں سے اور پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندھیرے کو ان کے ذریعے سے اجالے میں بدل دینا ہے پروردگار عالم نے اس دنیا کی ظلمتوں کو ہدایتوں سے بھر دینا ہے کما ملعت ظلمن و جورہ اچھا ظلم و جور کی بات تو چھوڑی دیئے آپ زیارت جامعہ اٹھا کر پڑھ لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امامِ ماسوم علیہ السلام کے فضائل کیا ہے ان کا منصب ان کا مقام کیا ہے اسے بھی کہیں کو نہ بلندے آپ کے ذریعے سے آپ کے صدقے میں آپ کی وجہ سے آسمان سے زمین پر بارشوں کے کترے نازل ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے یہ ہے کہ آسمان ٹوٹ کر زمین پر نہیں گرتا اب وہ حدیث امامِ ماسوم علیہ السلام کی خود امامِ زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی توقی مولا کی توقی شیخ مفید رحمت اللہ تعالی کے نام اور اس توقی کے اندر امام علیہ السلام نے جو لکھا اس کا مفہوم ترجمہ آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ ہم تم سے غافل نہیں ہیں بے خبر نہیں ہیں ہم تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں تمہارے لئے دعا کرتے ہیں اور اگر ہم تم سے تمہاری جانب سے اپنی نظروں کو ہٹا لیں تمہیں چھوڑ دے تمہارے حال پر تو یاد رکھنا تم پر الگ الگ قسم کی بلائیں ٹوٹ پڑے یہ تو امام علیہ السلام نے فرمایا لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر امام علیہ السلام تو وہ سلام کی نگاہِ کرم ہماری جانب نہ ہو تو ہمیں کھانے کے لئے شاید ایک وقت کی روٹی بھی نہ ملے یاد رکھیے گا بہت سی قومیں دنیا کے اندر آئیں چلی گئیں قومیں پیدا ہوئیں ختم ہو گئیں پروردگارِ عالم کا یہ فیصلہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب تک دنیا باقی رہے گی یہ جملہ سنئے گا یہ جملہ کہ اگر دنیا کی بقا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اگر آپ کو دنیا باقی نظر آ رہی ہے سلامت نظر آ رہی ہے آسمان آپ کو ٹکا ہوا نظر آ رہا ہے زمین اپنے اپنے بدار میں گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہوائیں اگر آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے سمندر اگر آپ کو بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو اپنی ساسیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنکھیں کام کر رہی ہیں دنیا کے مناظر اگر ان آنکھوں سے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ زبان اگر کسی ذائقے کو چکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ کان اگر کوئی آواز سننے کی اور کیون سی آواز کس آواز کا تعلق کس سن سے ہے اس تمیز کو دینے کی اگر صلاحیت رکھتی ہے یہ ہاتھ اگر کام کر رہے ہیں تمہارا دل اگر دھڑک رہا ہے تو یاد رکھنا یہ ساری کی ساری ہے چیزیں برکتیں امام زمان علیہ السلام کی اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا بڑا دور غیبت سغرہ کا اور غیبت گبرا کا یعنی میں نے جو قرآن کریم کے آیت کی دلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے اندر کیا ارشاد فرما ہے بروردگار عالم نے یریدونا ایدفعو یا یریدونا لیدفعو نور اللہ بے افاہم اللہ کی نور کو بجانا چاہتے ہو تمہاری کوششوں کی حیثیت فوقوں سے زیادہ نہیں ہے وَاللَّهُ مُتِمُوا نُورِهِ اور اللہ اپنے نور کو تمام کے منزل پر پہنچانے والا ہے وَلَوْكَرِحَلْ مُشْرِقُونَ چاہے مشرقین پر کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے پروردگار عالم اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے اور پروردگار عالم نے اپنے اس وعدے کو کہاں سامر رجب مولا کے بیت و شرف میں سرداب اقدس کے اندر جناب حقیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جس حجرے کے اندر میں موجود ہوں بی بی نرجس سلام اللہ علیہ موجود ہے اچانک ایک وقت ایسا آیا کہ جب حجرے کے اندر نور ہی نور پھیل گیا سوائے نور کے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا جب اس نور کی شدت میں کچھ کمی پیدا ہوئی تو میں دیکھ پائی کہ ایک مولود اس عالم میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے ہوئے اپنی انگوشت شہادت کو بلند کیے ہوئے پروردگار عالم کی توحید کی گواہی رسالت ماب کی رسالت اور نبوت کی گواہی اور مولا کائنات علیہ السلام سے لے کے گیارہ گیارویں امام علیہ السلام تک کی امامت کی گواہی اور اس کے بعد خود اپنی زبان سے اپنی زبان مبارک سے اپنی امامت کی گواہی دیتا ہوا نظرہ رہا تھا اور وہ آوازیں قل جا الحق وزحق الباطل حق آگایا باطل چلا گیا ان الباطلہ کانا زہو کا حق آگایا باطل چلا گیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کیا جس لحظے میں حق آ جائے وہی لحظہ باطل کے ختم ہو جانے کا لحظہ ہوتا ہے بہت ساری اس ایک جملے کے زمن میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اور میں باتوں کو سپیسیفائی کر کے نہیں ڈسکس کرنا چاہوں گا یہ آج ریکارڈ ہو رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اتنا اندھیرہ پھیلا ہوا ہے کیا کریں تو روشنی پھیلائیے اگر اندھیرہ پھیلا ہوا ہے تو روشنی پھیلانے والے کم ہیں تو پھر کیا کریں مولا کائنات علیہ السلام کتاب کا نام ہے نوادر الاخبار مولا محسن فیض کاشانی ایک محدث سے گزریں انہوں نے اس کے اندر نوادر حدیثوں کو جمع کیا ہے نادر حدیثوں کو جمع کیا ہے مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باطل کی مثال ظلمت کی مثال ہے اور حق کی مثال روشنی کی مثال ہے حق اگر قلیل ہونا اپنی تعداد کی اندر تو بہت کثیر باطل کو ختم کر دینے کے لیے وہ بہت قلیل حق بہت کافی ہوتا ہے ایک اندھیرہ ایک اندھیرہ نہیں ایک کمرہ جس میں اندھیرہ ہے اور ایسا گھپ اندھیرہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سلائی نہ دے اس میں آپ چھوٹی سی کوئی ایلیڈی چلا دی لیے بہت بہت مختصر سی جتنی چھوٹی سے چھوٹی لائٹ دنیا کی ہو سکتی ہے وہ لے آئیے اور اس کو آن کر دیجئے کیا ہوگا کیا کہا جائے گا میرا سوال ہے کیا کہا جائے گا اس کمرے میں اب اندھیرہ رہا نہیں اس کمرے سے اندھیرہ چلا گیا اہلِ بیتِ ادھار علیہ السلام کے فضائل ان کے ذکر ان کے مناقب ان کے کمالات ان کی احادیث پڑھنے پڑھنے اور سننے اور سنانے والوں پر بابندیاں لگائی جاتی رہے گی کام یہ ہے کہ اہلِ بیتِ ادھار علیہ السلام کے ذکر کا کام کبھی روکا نہ جائے یہ وہ اچھائی ہے کہ جسے پھیلایا جائے اگر مختصر تعداد میں بھی ہوئی تو کیا ہوا باطل خود بخود ختم ہو جائے گا یہ میں نے کیوں ذکر کیا آپ کی خدمت میں اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آ کر ہمارے جوان یہ بچے سوال کرتے ہیں کہ قبلہ وہ وہاں دیکھیں بہت زیادہ بڑی تعداد ہے کیا کریں نہیں ہم تو سمجھتے ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے حالانکہ بہت سارے لوگوں کا بچوں کا نڑکوں کا خود اپنا مسئلہ ہوتا ہے وہ جو دوست کی گردن پر اور دوست کی کاندے پر رکھ کر سوال کر رہے ہوتا ہے خود ان کا دل اندر سے متزلزل ہو چکا ہوتا ہے ہل چکا ہوتا ہے کہتے ہیں ہمارا دوست اس کا یہ سوال ہے اس کے لئے جواب دیتے ہیں تو اسی کے لئے صحیح لیکن یہ بات یاد رکھئے گا امام صاحب العمر والأسر والزمان اجلاللہ تعالی فرجہ الشریح کہ اصحاب مولا کے جو اصحاب ہیں ان کے خصوصیت کیا ہے ان کے خصوصیت کے لئے جو روایتیں آئی ہیں نا ان میں جو بلکل پہلے پہلے کی ان کی صفات ہیں ان کے کریکٹریسٹک سے اس کے اندر یہ آیا کہ انہیں اپنے لشکر کی قلت کبھی خوف میں نہیں ڈالتے ہیں اور لشکر کی کسرت کسی فخر میں مبتلا نہیں کرتی اگر لوگ زیادہ ہو جائیں ساتھ آنے والے ساتھ زیادہ ہو جائیں تو خوش نہیں ہوتے فرق نہیں پڑتا اور اگر کم ہے تو خوف کی ڈر کی کوئی بات نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ تعداد کی کسرت پر اعتماد نہیں کیے ہوئے کائنات کے وجود کے سبب امام زمانہ علیہ السلام پر اعتماد اور تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر کسرت ہوگی تو پھر ہم کامیاب ہوں گے نہیں بس اور بس کامیابی کیا ایک حوالہ اور ایک انوانے کہ ہم اپنے مولا و آقا صاحب العمر علیہ السلام سے جڑے رہے ہیں بس اس کے بعد کوئی ہو نہ ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا حضرت نوح علیہ السلام کیا کسرت ان کے ساتھ تھی حضرت یونس علیہ السلام کیا کسرت ان کے ساتھ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کسرت ان کے ساتھ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کسرت ان کے ساتھ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کسرت ان کے ساتھ تھی نہیں کسرت تو ان کے مخالف تھی اور آپ یہ دیکھتے چلے جائیے مولای کائنات علیہ السلام نہیں تو پھر بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے وجود کو امامِ معصوم امامِ صاحبِ الامر علیہ السلام کے وجود سے جتنا ہو سکے اتنا قریب کرنا ہے جتنا ہو سکے اتنا قریب کرنا ہے تو اب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ غیب نعوذ باللہ منظلے کی شیعوں کا گڑھا ہوا ایک عقیدہ ہے ان کے دماغ یہ خرافات ہیں نعوذ باللہ منظلے تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو عقیدہ توحید ہے ہمارے یہاں تو ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہے اور غیب پہ ایمان رکھتے ہوئے نہیں مانا ہے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے رسول کی رسالت پر غیب کے ہوتے ہوئے نہیں مشاہدے کے ساتھ مانا ہے غیب پہ ہی مانا ہے ٹھیک تو عقیدہ توحید غیب عقیدہ نبوت غیب فَلْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَةِ پروردگارِ عالم کا جو عمر ہے نا پروردگارِ عالم نے اس کائنات کے اندر تدبیریں کی ہیں آپ دیکھتے ہیں سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے پھر غروب ہوتا ہے اپنے وقت پر چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے ترو ہوتا ہے اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے ٹھیک ہر سیارہ زمین اور بہت سارے جتنی یہ سولر سسٹم ہیں یہ اپنے اپنے اوربٹس اور مدار کے اوپر گھوم رہے ہیں یہ تدبیر کے ساتھ ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کے وجود پروردگارِ عالم کے وجود کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری کائنات ایک تدبیر اور ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے تو اس سسٹم کو چلانے والا کوئی تو ہوگا اگر تدبیر ہے تو مدبر کوئی تو ہوگا تو یہ کیا ہے عمر ہے پروردگارِ عالم کا لیکن یہ عمر بھی غیب حضرت آدم علیہ السلام کتنوں نے دیکھ کے مانائے اور کتنوں نے غیب سے مانائے ہم نے غیب پر ایمان رکھ کے مانائے حضرت نو علیہ السلام غیب حضرت ابراہیم علیہ السلام غیب حضرت موسیٰ علیہ السلام غیب یعنی کہ ہمارا یہ سارا کا سارا عقیدہ ٹکا ہوا ہے غیب پر ایمان کے اوپر جنت دیکھ کے مانی ہے یا غیب پر ایمان لائیں سلسبیل کوسر غیب پر ایمان لائیں جہنم غیب سرات پل سرات غیب اصحابِ کہف غیب اصحابِ رقیم غیب اور کیا کیا مثالِ غیب کی شیطان کی مثال ہے سب سے بڑی غیب اور صرف اور صرف اب یہ تو بھئی یہ تو یہ جو ایک درود میں جائے محمد و حالہ قرآن کریم کے آیتیں بلکل سور بقرہ کی ابتدائی آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فی خدل للمتقین اللذین یؤمنون بالغیر کہ یہ کتاب ذالک الكتاب لا ریب فی اس میں کوئی کجی کوئی کمی نہیں ہے یہ کتاب ہے ذالک الكتاب لا ریب فی خدن للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لئے للمتقین اور صرف متقین کہہ کر پرمردگار عالم رکا نہیں ہے وہ متقین اللذینہ وہ والے متقین کہ یؤمنون پلغے تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے غیب میں رہ سکتے ہیں تو اس سوال کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن کی عمر صاحب العمر علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے وہ کیسے غیب میں رہ سکتے ہیں جب وہ غیب میں رہتے ہیں اور ان کے غیب میں رہنے کی بات کی جاتی ہے تو سب مانتے ہیں مگر جب فرزند زہرہ علی کے لال نرجس جناب نرجس صلی اللہ علیہ السلام کے بیٹے امام زمانہ علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی لہٰذا یہ ایک بات ہوگئی صاحب العمر علیہ السلام سے یہ بات یاد رکھی ہے کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے کہ جس میں امام علیہ السلام ہمیں مشاہدہ نہ کر سکتے ہیں علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھائی اپنا اپنے آپ کو جتنا ہو سکے مولا کے قریب کریں اپنی ہر خوشی میں اپنے ہر غم میں امام علیہ السلام سے اپنا رب بنائے رکھیں جب صبح میں بیدار ہو تو آقا کو سلام کریں اور سونے سے پہلے پھر اور کچھ علماء اکرام نے اس طرح سے بیان کیا کہ رات کو سونے جادنے سے پہلے بلکل سونے سے پہلے سورہ اخلاص کی یارہ مرتبہ تلاوت کر کے مولا کی خدمت میں حدیعہ کر دو قرآن کریم کا یہ خاص سورہ سورہ اخلاص سورہ قلواللہ وحد یارہ مرتبہ تلاوت کر کے صاحب العمر علیہ السلام کی خدمت میں اس کا سواب ایسال کریں اور جب صبح میں بیدار ہوں تو سب سے بہلا کام یہ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ عمل آپ کے لئے کس طرح سے کبریتِ احمر بنتا ہے اکسیرِ آزم بنتا ہے چاہے آپ کہیں گے مولانا صاحبہ پھر دم دروت کی باتیں لیجر بیٹھ گئے ہے نا تو اب میں آپ کو خدمت میں اس کا فلسفہ بھی پیش کرتا ہوں ویسے ہم فلسفہ کے مخالف ہیں لیکن جو چیزیں ہمیں پسند نہیں اس میں ہمیں فلسفہ چاہیے تو وہ اس فلسفہ بھی سنے لیں کیا فلسفہ اور کیا یہ ساری باتیں جو ہیں نا وہ مبدت اور محبت کی ہیں یہ بات یاد رکھیں آپ کوئی گیارہ مرتبہ پڑھ کے یہ مبدت اپنی امام علیہ السلام کے خدمت میں بیش کرتا ہے اور کوئی کسی کو سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کوئی خود صبح میں اٹھ کر سب سے پہلے جو پہلا سلام ہے وہ امام اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں بیش کرتا ہے خود بخود وہ واقعہ کیا ہم نے فراموش کرتی ہے جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں چند ایک ہفتوں قبل امام علیہ النقی علیہ السلام کی شہادت اور ان کی ولادت کی اعتبار سے جو مجلسیں ہوئیں اس میں ارز کیا تھا کہ وہ جو عبد الرحمن نامی ایک شخص کہیں سے آیا تھا اس نے جانتا نہیں ہے کہ علیہ ابن محمد علیہ السلام ہے رسول کی آل سے ہیں معصوم ہیں منصب امامت ورفائز ہے کچھ نہیں جانتا پہلی بار دیکھا ہے اور کیا کہتا ہے ان کی محبت نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی بس ان کے چہرے پر میری نگاہ گئی اور ان کی محبت میرے دل میں اتر گئی اس طرح سے کہ میں نے ان کے حق میں دعا کی اس لیے کہ وہاں پر یہ افواہ پھیل گئی تھی اور خبر ہواوں کے اندر گردش کر رہی تھی کہ آج متوقع نے انہیں نقصان پہنچانے کے لئے بولایا میرے دل میں ایک خیال آیا کہ پروردگار آج انہیں تو بچا لیں متوقع نے انہیں کچھ کر نہ پائے زبان پر نہیں لایا دل میں خیال گزارا ہے امام علیہ السلام کی سواری جب عبد الرحمن کے قریب آ کر رکھی ہے مولا نے اسے نام سے اس کی ولدیت سے بگار کر کہا کہ خدا نے تیری دعا کو قبول کیا اور ہم تیری حاجتوں سے واقف ہیں دعا کرتے کہ پروردگار تیری حاجتوں کو بر لائے اس نے دعا کی تھی کس کی سلامتی کی اس نے امام معصوم علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کی تھی اور وہ دعا خود اسی کی جانب پڑھتی ہے ہم جو اللہمہ کل ولیہ کل حجت ابن الحسن کی دعا پڑھتے ہیں یہ ہے تو حقیقت میں امام علیہ السلام کی سلامتی کی دعا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہماری سلامتی اس کے نتیجے کے اندر ہمیں ملتی ہے یہ دعا تو مقبول دعا ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر محفوظ ہے لیکن یہ دعا اس بات کا ہماری جانب سے اعلان ہے کہ ہم ان سے محبت اور مودد کرنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پروردگار اپنی خاص امان انہیں نصیب فرمائے بس عزیزان محترم دنیا بڑے بڑے فلسفے جب کوئی آ کر بیان کرتا ہے نہ تو قبول کرتی ہے شیکسپیر کے بڑے بڑے فلسفیز کو قبول کیا گیا مارکس کے نظریات کو بالکل خیر سگالی کے ساتھ اپنے سینوں سے لگایا گیا قبول کیا گیا بڑے بڑے ویسٹن سکولرز آتے ہیں اور سکرات و بگرات جتنے آتے ہیں وہ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں اور دنیا اس کو کیا کہتے ہیں اوٹ پٹان ترین باتوں کو قبول کرتی ہے مگر جب بات اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے حق کی آتی ہے تو سارا بحث اور فحث وہیں سے شروع ہو جاتا ہے بحث اور فحث کا مطلب کیا ہے عربی کے دو لفظ ہیں ایک ہے بحث ایک ہے فحث 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 تلاش بحث تلاش دونوں تلاش ہیں مگر تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے اندر مترادِ فاطم اگر کچھ فرق کے ساتھ یعنی ساری کی ساری نکتہ چینی سارے کے سارے دلائل کا مانگنا سارے کے سارے براہین کا طلب کرنا وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر بات اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی فضیلت کی ہوتی ہے تو صاحب العصر والزمان علیہ السلام کی آمد کی شب ہے اور یقیناً اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے آمال ہے اور آپ سارے اپنے گھروں میں وہ مفاتی الجنان رکھتے ہیں تو پھر دیکھیں گے اس کو لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ آج کی رات کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ زیارتِ حضرتِ عبادلہ علیہ السلام پڑھ گئی آئے اور اگر ممکن ہو تو چھت پر جا کر اپنا رخ مولا کی قبرِ اتھر کی سمت کر کے اور اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کس کے دل میں ارمان نہیں ہے کہ زمینِ کربلہ پر آج کی شب ہوتے کس کے دل میں ارمان نہیں ہے پروردگار ہم سب کو نصیب کریں کہ جلد سے جلد اپنے مولا و آقا کی قبر کی زیارت پر مشرف ہو سکیں لیکن اگر کوئی شخص خود جاتا ہے تو وہ آقا کی خدمت میں روح بروح ایسے حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے اور اگر کوئی دور سے سلام مولا کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو ملائکہ اسے نور کے سندوقچے کے اندر رکھ کے آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو سوابِ زیارت حسین علیہ السلام آج کی شب ہے وہ یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والا آج کی شب ایسا ہے کہ جیسے اس نے سوالاک انبیاء سے مصافحہ کیا یعنی آج شب غلادت امام زمانہ علیہ السلام میں زیارت آج کے دن وارد کس کی ہے امام حسین علیہ السلام کی یوں تو سارا سال شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی پہلی رجب زیارت امام حسین علیہ السلام کی پندرہ رجب زیارت امام حسین علیہ السلام کی پندرہ شابان شب قدر روز عید شب عید عرفہ کا دن آشور کا دن اور بہت ساری جتنی زیارتیں پورے سال کے اندر امام حسین علیہ السلام کو یاد کروائے جا رہا ہے ٹھیک ہے مگر ایک بات یاد رکھئے گا ایک ایسی مناسبت ہے کہ جو یعنی یہ شب جمعہ ہفتے میں ایک بار آتی ہے کچھ مناسبت سال میں ایک بار آتی ہے مگر آقا حسین علیہ السلام کو یاد کروانے کی ایک مناسبت ہے جو دن میں کئی بار پروردگارِ عالم نے انتظام فرما کے رکھ دی ہے کہ جب بیٹھ تھنڈے پانی کا تمہیں کوزہ اپنے لبوں کو لگاؤ اور جیسے ہی تمہاری پیاس بجھے خدا نے کہا ہے کہ میرے حسین کی پیاس کو یاد کر لینا تو آج کی رات کون منتقے میں کربلا وارثِ خونِ حسین کہ جو فقط و فقط جو حقدار ہے آقا حسین علیہ السلام کہ خون کا بدلہ لینے کا حقدار جو ہے بس اور بس صاحب العمر ان کو یاد کیا جانا ہے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے اندر ہے السلام علیکہ اے stabilize یہ سارے ہم مہدی پر اتنا سر جگہ لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم امام زمانہ علیہ السلام کو بکار رہے ہیں حالحہ کہ و زیارت کے اندر یہ سارے کے سارے اندر امام حسین علیہ السلام کے اندر entrar ہوجی در نکوا بہرحال جب آقا اور مولا تشریف لے کر آئیں گے اور امام تخیہ جواد علیہ السلام جب ایک مردبہ تشریف فرما ہے اور آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں اور غمگین ہیں انتہائی غم کے عالم میں ہیں مولا رضا علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا عالم ہے کیا بجائے کیا ہو رہا ہے کہا کہ بابا میں اپنی دادی زہرہ کے قاتلوں کا تصور کر رہا ہوں کہ جب آخری حجت جو پروردگار عالم کی نہیں کیا تصور کر رہے ہوں کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اذن مل جائے تو میں کیا کروں گا ان کے ساتھ وہی کہ جو صاحب العمر علیہ السلام تشریف لانے کے بعد ان قاتلوں کے ساتھ ان ملعونوں کے ساتھ کرنے والے ہیں جب یہ سنا نا امام تخیہ جواد علیہ السلام کا کہ میں اگر مجھے اذن مل جائے تو میں یہ کروں گا کہ ان کی لاشوں کو نکال کر مغلق کر کے چلا دوں گا مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم ہی اس امامت کے منصف کے حقدار ہو لائق کیا رب تھے پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کیا رب تھے کہ آج کی رات زیارت امام حسین علیہ السلام کا یہ ثواب پورے سال میں آنے والی جتنی زیارتیں ہیں ان میں سے کسی اور زیارت کا اتنا ثواب نہیں ہے کہ سوالہ کنبیہ سے مصافہ کرنے کا ثواب لیکن وہ رب تو ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام اور صاحب الزمان علیہ السلام تو یہ زیارت پڑھنے کے ذریعے سے ہم اپنے وجود کو امام معصوم علیہ السلام کے وجود سے قریب کرنے کی کوشش کریں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں آج کی شب کے صدقے میں آج کی شب کے مولود کے صدقے میں ہمارے دلوں میں رزقِ معرفتِ آئم و آتھار جاگزی فرما ہمیں نصیب فرما پروردگارہ ہماری اولادوں میں معرفتِ آئم و آتھار علیہ السلام کو جاری و ساری فرما پروردگارہ دشمنان اہلِ بیتِ آتھار علیہ السلام کی نفرتیں ہمارے دلوں میں ہر آن آن بآن اضافہ فرما پروردگارہ اہلِ بیتِ آتھار علیہ السلام کے صدقے میں صاحب العمر علیہ السلام کے صدقے میں تمام ہی مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرما رزقِ علم رزقِ دین رزقِ دنیا رزقِ معرفت ہم سب کو مولا و آقا کے صدقے میں نصیب فرما پروردگارہ مرحومین کی قبروں پر امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما اور سمینی یا آسمانی یا فتوں سے ہم سب کو پروردگارہ محفوظ فرما ربنا تقبل منہ اِنَّكَانْتَ سَمِعُ لَنِينَ آخر میں دعا سلامتی امام زمانہ کی دلاوت کریں گے سارے مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیك امام زمانہ کی دلاوت کریں گے و دلیلہ و عینہا حتی تسکنہو ارضکا طوعا و دمتعہو بھی ہا قمیلا صلی اللہ